اسلام علیکم فریڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہے خیرے سے ہوں گے آج میں اسطنبول میں جوائر مال میں ہوں میرے ساتھ وقاس باٹس صاحب ہیں اسلام علیکم فریڈز کیسے بزا جائے ہیں ٹھیک ٹاک میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں شکر اللہ کا شاہ جی ہم ٹھیک ٹاک ہیں ایکشلی وقاس باٹس صاحب یہاں پہ تقریباً ایک ڈیٹھ سال سے مقام پذیر ہیں اور اسطنبول میں یہی ہے اسطنبول میں یہاں پہ سیٹلڈ ہے اسطنبول کا ایکسپیرنس ان سے پوچھیں گے کب آئے کتنی دیر سے یہاں پہ ہیں کیسا ایکسپیرنس رہا ان کا انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ ایڈمیٹ کریا سکول میں ان کی زبانی ان سے پوچھتے ہیں کچھ سوال ٹرکی میں کیسا رہا ان کا ایکسپیرنس اور ابھی تک کیسا جا رہا ہے ٹرکی ان کو کیسا لگا ہے کچھ بتائیں گے اس بارے میں جی شاہ جی ضرور خاصوں پہ جو نئے انیور حضرات ہیں ان کے لئے ڈیرھ سال کے قریب ٹائم ہو گیا ادھر ٹرکی کے شہر استنبول یورپ سائٹ کے اور جس وقت میں یہاں پر آیا تھا اس وقت کرونا کا سین بہت عروج پہ تھا استنبول میں اور لوگ ڈاؤن لگیا تھا میں نے ٹی آر سی گارڈو سو کا پلائی کر دیا تھا اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد لوگ ڈاؤن استنبول کے اندر لگیا تھا کمپلیٹ اور شورے میں ہمیں پرابلم تو ہی تھی سب سے پہلی جو پرابلم ہمیں یہ ہوئی تھی وہ ہی تھی لینگوش کی چونکہ ہم نئے تھے اور کوئی ساتھی نہیں تھا جاننے والا دو سباب نہیں تھے تو ہمیں شورے میں بڑی پرابلم ہوئی ہر نئے آنے والے کے لئے ہر نئے آنے والے کے لئے یہ ہوتا ہے ترکیش میں جو ہے وہ اس کنٹری کے اندر انگلیش نہیں بولی جاتی انگلیش نہیں ہے بلکہ اور سیکنڈ لینگویج آئی تینک عربی کے ہے وہ بھی بہت کاما میں سننے کو ملی ہے لیکن نائنٹی ایٹ پرسن یہاں پر ترکیش ہی چلتی ہے پھر یہ ہوا کہ ان دنوں ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے وہ ہمیں راہ چلتے ہوئے ایک یوسف آشا کے علاقے میں ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے میں تھوڑا سے پھر گائیڈ کیا ہمیں کچھ انہوں نے جگہوں کو ہمیں وزٹ کروایا اور بلکہ ٹی آر سی کارڈ کی جو پریپریشن تھی فائل ڈاکومنٹس اس میں بھی کافی انہوں نے ماری ہیلپ کی تھی اس کے لیے بھی ہم ان کو دن سے تھنکس کہتے ہیں اور پھر اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سکول بھی بند تھے کالیج انیورسٹی ہیں سب بند تھے جو ایسا سین چاہ رہا تھا کہ بالکل بھی نہیں تھا دیکھر ایک سال تقریب ہیں یہ راہ یہاں پہ ایسا ہی راہ ہے اور پانڈیمی کی جو کنڈیشن ایسی تھی اور انسائیڈ ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھنا بھی بند کر دیا گیا تھا ایک نئے کنٹری میں اس طرح آنا اوپس لینگویج بھی نہ آنا اوپر سے لوگ ڈاون والا سین تو یہ بڑی پرابلم ہمیں شروع میں فیس کرنی پڑی تھی بٹ وقت گزر گیا اور پھر یہ ہم نے کیا کہ یوٹیوب کے ذریعے ترکیش لینگویج کچھ سنٹینس کچھ جملے سیکھنا شروع کی آستہ تو اس سے تھوڑی سیل ملی پھر گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے کسی شاپنگ گروسی سٹور کے اندر جانا ان سے باچھت کرنا گر کا سمان لانا تو گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے کافی ہیلپ ہو جاتی تھی اس طرح وقت گزر گیا ساتھ ساتھ ترکیش بھی آتی گئی علاقے بھی دیکھتے گئے تو برسا آپ سے یہ پوچھو فیملی نے جو ہے ایزیلی اجسٹ کر گئے ہیں یہاں پہ شروع میں میں تین چار مہینے پرابلم بہت سخت ہوئی تھی ایدر تو لینگوی بھی سوئے نہیں آتی اوپر سے لوگ ڈاؤن ہے گھروں میں بند ہیں بہت کم باہر آنا جانا ہے تو واپی چلتے ہیں تو باہر جانے سے مجھے یاد آیا سیکیورٹی کی کوئی پرابلم تو نہیں اگر باہر جائیں تو لوگ ڈاؤن کے بعد آپ کیا فیل کرتے ہیں اگر آپ باہر جاتے ہیں یہاں پہ استمبول میں گھومتے پھرتے ہیں تو آپ کو سیفٹی فیل ہوتی ہے بہت زیادہ یہاں پر میں یہ گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ فیملی جو ہے ان کو بہت زیادہ سیکیورٹی اور سیفٹی ہے ایون کے رات کے ایک دو بجے بھی کوئی ینگ لڑکی باہر گھوم پھر رہی ہوگی اس کو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے کوئی اسے کچھ نہیں کہتا یہاں پر ہماری کنٹری میں تو تھوڑا سا پرابلم ہے ادھر لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہے خاص طور پر فیملی کو لے کے تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہے فیمیز تو رات کو یارہ بجے بارہ بجے جو بس سے جارج آ رہی ہوتی ہیں واپس تو یہ روٹین ہے یہاں پر اور بچوں کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو بھی بہت زیادہ سیکیورٹی ہے ایون کے ہمارے بچے پاکستان میں جو ہے وہ رات سات بجے کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے اگر جانا بھی ہوتا تو ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ لیکن یہاں پر گھروں کے پاس پارک ہیں تو بچے رات گیارہ بارہ بجے تک اکیلے بھی وہاں کھیلتے ہیں تو ہمیں ڈرڈور کوئی ٹینشن فگر والی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ اٹھا کے لے جائے گا یا کچھ اس طرح ہم آج کل بڑی بری خبریں سنتے ہیں پاکستان میں بچوں کے حوالے سے تو وہ ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے سکول کا ایڈمیشن آپ نے بچوں کو کرایا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا ایسا انفرمیشن دیں گے اس میں کوئی پرابلم ہوئی شروع میں یہ اکثر ہم سنتے ہیں جی کہ بڑے آرام سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے ترکی کے سکولوں میں نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہو سکتا ہوتا ہوگا لیکن ہم نے جو فیس کیا اس میں تھوڑی چی پرابلم آئی تھی جیسے کہ میں نے کہا لیمیج کا جو پرابلم تھا لیکن ایڈمیشن کے وقت ہمیں یہ پرابلم آئی تھی کہ جو کرنے والے تھے ایک تو ہوتا ہے آپ اپوائنمنٹ لیتے ہیں بچوں کی داخلہ کے لیے انہوں نے مطری جگہ پر آفیس بنائے ہیں پھر وہاں سے آپ کو ایک لیٹر وغیرہ دیتے ہیں جو آپ جی جگہ رہ رہے ہیں اور آپ کا نفوس ہوا ہے یعنی کہ گھر کی ریلیشن ہوئی سے قریب جو سکول ہے گورنمنٹ کے وہاں پر آپ بچوں کو داخل کرویں گے وہ پرچہ لے کے ہم سکول میں گئے انہوں نے کی یہ نہیں داخل اور ان سے بھی بات چیز میں بڑی پرابلم آ رہی تھی کیونکہ انگلز سکول میں بھی انگلیش بولنے والے ٹیچر نہیں ہیں تو بڑی مشکل سے بات چیز کی اور ہم نے آیان شاہ صاحب سے بھی ہیلپ لی تھی سوالے سے کہ وہ ایز ترجمہ ہماری ہیلپ کریں ان کو سمجھائیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں داخل نہیں کیا ہمارے بچوں کو پھر دوسرے سکول گئے انہوں نے بھی کیا تیسرے کے انہوں نے بھی کیا ہمیں بڑی پریشانی ہوئی گئے یہ چکر کے ہے ماجرہ کے ہے تو بعد میں پھر شاہ جی نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر فنڈ وغیرہ لیتے ہیں تو اگر آپ ان کو آفر کریں گے تو یہ داخلہ کر لیں گے تو ہمیں بھی بڑی حرانی کی بھی یار یہ کیا سین ہے اور ایسا ہی ہوا ہم پھر امام حاطب سکول ہے یہاں پر وہاں پر گئے انہوں نے بھی ہم سے جو ہے پھر فنڈ لیے اور ہمارے بچوں کو داخل کیا میں یہ بتا چلوں کہ فیس وغیرہ کا سین نہیں ہے فنڈ ایک بار ہی وہ لیتے ہیں کوئی تین سو چار سو لیرہ تک وہ لیتے ہیں سالانہ تو فیس فوس کا کوئی سین نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیس تو نہیں ہے لیکن پرانسفر کرنے کے لیے جب بچے کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ چارجز لیتے ہیں پانچ چیس سو لیرہ اگر آپ نے ایک سکول سے سیٹیسفین نہیں ہے اپنے لاکے میں دوسرے سکول میں لے کے جانا ہے تو پھر اس کے وہ چارجز لیتے ہیں اور پھر یہ بتاتا چلوں کہ بچوں کے ایکسپینسز بڑے زیادہ ہیں آئے روز جو ہیں وہ ٹیچروں کو لکے دے دیتے ہیں جی کلر لے ہیں فلانی کارپی لے ہیں پینٹ لے ہیں گٹوائے لے ہیں اس طرح کے بڑا سین جہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہے سر ان کا سٹڈی وائز سسٹم میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹر ہے لیکن چھوٹے لیول تک آگے میں نے نہیں اتنا ہمارے پاکستان کی سٹڈی ان سے کافی بیٹر ہے میں نے یہ چیز نوڈ کی ہے لیکن مجھے ایک چیز اچھی لگی ہے یہ جو آپ نے چیزیں بتائیے نہیں کہ کچھ ایکسٹر چیزیں منگواتے رہتے ہیں یہ ٹیچرز یہ پریکٹیکلی ایکٹیویٹیز کراتے رہتے ہیں کلاس پر اب میرا بچہ بھی پڑھا تو وہ انہوں نے ورساک گروپ بنایا اس پر اس کی ٹیچرز شیئر کرتے رہتی ہے سب پیرنٹس کو جاتی ہیں پکچرز جو جو ایکٹیویٹیز کرا رہے ہوتے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیزیں پریکٹیکلی ایک بچہ کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنی ہو آپ سے یہ بچوں کے بھی جیسے کہ مال میں ایک شاپنگ مال ہے آپ ادھر فیملی کے ساتھ مال میں جائیں یا اکیلے جائیں یا فیملی کے ساتھ جائیں تو آپ کو ادھر کے جو ورکر ہیں یا پھر ریسٹرینٹس کا جو سٹاف ہے جو ورکر ہیں یہاں پہ ان کا بیہیو کیسا لگتا ہے آپ کے ساتھ جو فارنروں کے ساتھ بیہیو اچھا ہے ان کا جی ہمیں تو ایسا سچیز کچھ دیکھنے کو نہیں ملا جسے آپ کو پتہ لگے ریسزم یہاں پر ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ آپ ان سے کہیں کہ ان پاکستانی ہیں تو یہ ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے پھر یہ دیکھتے ہیں اور ریسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں کچھ پولٹیکل ہیں اور کچھ ہمارے ریلیجن کے حوالے سے بھی ہے اور کچھ آپ کو پتہ ہے کہ دفاعی لحال سے بھی ہمارے ساتھ ان کا ہے تو یہ بڑی چیزیں ہیں یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے بلکہ باز کا تحصیل بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی کی جگہ بیٹھنے کے لیے ریسٹورنٹ کے اندر کافی شاپ کے اندر تو جو ویٹر یہاں پر آتے ہیں وہ میل ہیں یا فی میل ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی ہیں تو وہ بلکہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کوئی سیٹ خالی کروا کے آپ کو بٹھا دیں کیونکہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کو لینگویج نہیں آتی تو ان کو پرابلم ہو گئی یہاں پر تو وہ کافی ہیلپ ہی سوالے سے ہماری کرتے ہیں اور جوبز کا میں آپ کو بتا دوں جی جی یہ اکثر مجھ سے لوگ یہاں پوچھتے ہیں بلکہ جو نئے حضرات ہیں پاکستان تھوڑا سا چلے سانسا پاکستان جو نئے حضرات ہیں جو خاص وہ پاکستان سے آتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ترکی جائیں گے جوب کریں گے ڈالر میں پیسے اکسا یوٹیوب کے مطلی لوگ جو ہیں سٹوریوں اور رنگبازیوں جو سنا رہے تھے بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ترکی میں میں کبھی کسی کو جوب کے لیے ریفر نہیں کروں گا اس کے لیے میں ان کو گلف کنٹریز کا کہوں گا کہ وہاں پر جائیں جیسے دبائی ہو گیا بہرین قطر وغیرہ بزنس کے لیے آپ آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں یہاں پر مطلب یہ کہتے ہیں یہ پانچ بندوں کو آپ رکھیں ان کا سیلی کے علاوہ سگورتہ یعنی کہ ٹیکس وغیرہ بھی ان کا ہر مہینہ پے کریں تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہوئی تھا ہاں اس کا تو اب سال ریلیکسیشن دے دی ہے کہ آپ پانچ بندوں کو نہیں رکھ سکتے اپنا بزنس ڈارٹ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جوب کے لیے ارگز نہیں ہے یہاں پر آپ کو لیبر میں ملے گی فیکٹریز وغیرہ میں بارہ گھنٹے کام کرواتے ہیں تن تن آکے بہت سخت کھڑے ہوگے آپ کو یاد ہوگا لازٹ ٹائم ہم گئے تھے سبزہ منڈی تو وہاں پہ ایک پاکستانی سے ہمارے ملاقات ہوئی تھی وہ کافی ہورز اس کی ڈیوٹیز تھی ملہا سے بارہ چودہ گھنٹے بتا رہا تھا میں کام کرتا ہوں تو سولہ سولہ گھنٹے پھر انہوں نے کہا تھا ہمیں مہینے کا دو ہزار لیرہ ہفتے کا دو ہزار لیرہ میں بن جاتا ہے لیکن وہ کام اتنا بہت ہار ہے کہ آج جو تھرٹی سے اوپر ہیں ہماری ایج کے جو فورٹی کے قریب جا رہے ہیں وہ تو بالکل نہیں کر سکتے وہ تقریباً اٹھارہ سال انہی سال والے زیادہ میں نے وہاں مارکنٹ میں لٹکے دیکھے تھے فروٹ مارکنٹ میں تو وہ ہی کر رہے تھے ہماری ایج کے یہاں جو آگے تھرٹی پلاس ہیں وہ ان کے لیے تو بہت مشکلہ سولہ گھنٹے اس طرح سخت کام کرنا اس کے لیے میں کبھی کسی کو نہیں کہوں گا کہ وہ استنبال آئے جوب کے لیے بھر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا حکیمتی وقت دیا نمبر جی آپ ہمیں بلائیں ہم آ جائیں گے بہت میرے بہت میرے بہت بہت میرے بہت میرے بہت میرے بہت تھانکیو ایر مچ اللہ حافظ دوستہ یہ بھر صاحب سے ہم نے بات کی ہے اور اسے انفرمیشن لی ہے ہم نے تو انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا ہم سب کے ساتھ اور امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہوگا انہوں نے جو شیئر کیا جو نئی فیملیز آ رہی ہیں آپ کے کچھ ترسٹیول جو لوگ ہیں جو ٹرکی میں رہ رہے ہیں ان سے انفرمیشن لیں پھر آپ اپنی فیملی کو شفٹ کریں بلکہ زیادہ بیٹر یہ ہے کہ آپ پہلے آپ آئیں ٹرکی میں دیکھیں حالات کیسے ہیں ہر ایک نے اپنے مائنڈ کے حساب سے آنا ہوتا ہے اپنے حساب سے آنا ہوتا ہے آپ آئیں آکے دیکھیں پھر اپنی فیملی شفٹ کریں یہاں پہ تو زیادہ بیٹر رہے گا ایکشلی کلچر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ٹرکی میں اور پاکستان میں لیکن ارجسٹ کر سکتے ہیں اور سپیشلی ہمارے پاکستان لوگوں سے بہت پیار محبت ہیں ان کو اور پاکستانوں کے لیے ویلکم ہے ہمیشہ ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں پلیز اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں کہ میری لیٹس ویڈیوز آپ تک آتی رہیں نیکس ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں اللہ حافظ